راجدھانی بھوپال میں ایک دردناک حادثہ سامنے آیا جہاں پیپلانی تھانا شہیتر کے ایک گھر میں تیج بارش اور گرد چمک کے دوران بجلی گیرنے سے ایک ہی پریوار کے چار لوگ چھلس گئے بھوپال میں پچھلے کچھ دنوں سے بارش ہو رہی ہے گرد چمک کے ساتھ توفانی ہوایں بھی چل رہی ہیں بیتے روش شام ہوتے ہوتے کالے بادلوں نے شہر کو گھیر لیا تھا اور بارش کے ساتھ تیج ہواوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اسی دوران بجلی گردنے سے ایک ہی پریوار کے چار لوگ اس کی چپیٹ میں آ رہے گھٹا کی سوچنا ملتی موقع پر پہنچا رہا تو بچاب دل نے گھائلوں کو سرکشت باہر نکالا اور اسپطال پہنچا ہے ڈاکٹروں نے گھائلوں کی استدھی گمبر بتائی اور ان کا علاج چاری ہے ستنامی نگر کی گلی نمبر چھے میں صبح ایک سوچنا ملی تھی کہ چھے وزے آکاشی بجلی گیری ہے ایسی سوچنا گراب تو ہی تھی تو ایک جھنگی نومہ مکان میں چار سدس اس پریوار کے سو رہے تھے جس میں شیطان سنگھ سویتا ان کی پتنی ہیں اور سونم اور امن ان کے بیٹا اور بیٹی ہیں تو یہ وہاں پر سو رہے تھے صبح تو لوگوں نے بتایا کہ بجلی گری ہے بہت سے آواز آئی تھی وہاں پر ایسا کہ پرٹیت ہوا سابنے والوں کو کہ بلاسٹ ہوا اس کے بعد جب گھٹنا اسطل کی تذبیق کی گئی اور ایسی سیل سے جانگاری پرات کی گئی ایسی سیل ادھیگاری کے دورہ گھٹنا اسطل کا معاینہ کیا گیا اس میں ہی بتایا گیا کہ آکاشی بجلی وہاں پر گری تھی اور جس کے قانون آگ لگی ہے اور آگ لگنے کے قانون گھر کے چاروں سدس جلس دے ہیں اور جس میں سے گھر کے جو مکھیا ہیں شیطان سنگھ اور ان کی پتنی سبیتا بہت زیادہ گھائے میں ابھی انہوں کا علاج ایم میں چلتا آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ اللیو